حبکوک پہلا باب، حبکوک نبی کی رویا کا بار نبوت، اے خداوند، میں کب تک نالا کروں گا اور تُو نہ سنے گا، میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا، ظلم، ظلم، اور تُو نہ بچائے گا، تُو کیوں مجھے بد کرداری اور کج رفتاری دکھاتا ہے؟ کیونکہ ظلم اور ستم میرے سامنے ہیں، فتنہ اور فساد برپا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے شریعت کمزور ہو گئی اور انصاف متلک جاری نہیں ہوتا، کیونکہ شریر صادقوں کو گھیر لیتے ہیں، پس انصاف کا خون ہو رہا ہے، قوموں پر نظر کرو اور دیکھو اور متاجب ہو کیونکہ میں تمہارے ایام میں ایک ایسا کام کرنے کو ہوں، کہ اگر کوئی تم سے اس کا بیان کرے تو تم ہرگز باور نہ کرو گے، کیونکہ دیکھو، میں کسدیوں کو چڑھا لاؤں گا، اور وہ ترشرو اور تُن مزاج قوم ہیں، جو وسطے زمین سے ہو کر گزرتے ہیں تاکہ ان بستیوں پر جو ان کی نہیں ہیں قبضہ کر لیں، وہ دراؤنے اور حیبتناک ہیں، وہ خود ہی اپنی عدالت اور شان کا مصدر ہیں، ان کے گھوڑے چیتوں سے بھی تیز رفتار اور شام کو نکلنے والے بھیڑیوں سے زیادہ خونخار ہیں، اور ان کے سوار کوندتے پھاندتے آتے ہیں، ہاں وہ دور سے چلے آتے ہیں، وہ اکاب کی مانند ہیں جو اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، وہ سب غارتگری کو آتے ہیں، وہ سیدھے بھڑے چلے آتے ہیں اور ان کے اسیر ریت کے زروں کی مانند بے شمار ہوتے ہیں، وہ بادشاہوں کو تھٹھوں میں اڑاتے اور عمرہ کو مسخرہ بناتے ہیں، وہ کلوں کو حکیر جانتے ہیں کیونکہ وہ مٹی سے دم دمیں باندھ کر ان کو فتح کر لیتے ہیں، تب وہ گردباد کی طرح گزرتے اور خطا کر کے گنہگار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا زور ہی ان کا خدا ہے، اے خداون میرے خدا، اے میرے قدوس، کیا تو عزل سے نہیں ہے، ہم نہیں مریں گے، اے خداون تو نے ان کو عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے، اے چٹان تو نے ان کو تعریب کے لیے مقرر کیا ہے، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا، پھر تو دگاباس پر کیوں نظر کرتا ہے اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے، تب تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ اور بنی آدم کو سمندر کی مچھلیوں اور کیڑے مکوڑوں کی مانند بناتا ہے، جن پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں، وہ ان سب کو شست سے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے جال میں فانستے ہیں اور ماہا جال میں جمع کرتے ہیں۔ اس لیے وہ شادمان اور خوش وقت ہیں، اس لیے وہ اپنے جال کے آگے قربانیاں گزرانتے ہیں اور اپنے ماہا جال کے آگے بخور جلاتے ہیں، کیونکہ ان کے وسیلہ سے ان کا بخرا لذیذ اور ان کی غزہ چرب ہے۔ پس کیا وہ اپنے جال کو خالی کرنے اور قوموں کو متواتر قتل کرنے سے باز نہ آئیں گے؟ موسیقی